بہترین شوہر وہ ہے جو معمولی باتوں پہ جھگڑے نہ بیوی کی ضروریات کا خیال رکھے اچھے کاموں میں بیوی کی حوصلہ افضائی کرے بیوی کو نوکرانی کی بجائے دوست اور ہمسفر سمجھے اگر کبھی کوئی انبن ہو جائے تو صلاح کرنے میں پہل کرے شوہر پہ بیوی کے حقوق حق محر ادا کرے طاقت کے مطابق خرچہ دے سفر سے بیوی کے لیے توفہ لائے عورت کو بلا وجہ ناراض نہ کرے سختی سے پیش نہ آئے عورت سے محبت سے باتیں کرے اگر طاقت ہو تو عورت کو زیور پہنائیں بیوی پر خرچ بہترین خرچ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کوئی غلام آزاد کیا ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی مسکین کو صدقہ کے طور پر دے دیا اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنے بیوی پر خرچ کیا ان میں سے سب سے زیادہ سواب اس دینار پر ملے گا جو تم نے اپنے بیوی پر خرچ کیا ایک شخص نے شادی کے موقع بزرگ سے کچھ نصیت کرنے کے لیے کہا بزرگ نے یہ نصیت کی تمہاری جیون ساتھی اپنے شفیق باپ مہربان والدہ اور جان نٹانے والے بھائی چھوڑ کر تمہارے پاس آ رہے ہیں لہذا تم اس کے لیے یہ سب کچھ بن جاؤ شوہر کو کیسا ہنا چاہیے شوہر کو ایسا ہنا چاہیے کہ وہ بیوی کو دین کی بنیادی باتیں سکھائے یا اس کا احتمام کرے اس کے ساتھ حسن و شروع سے پیش آئے نرمی کے ساتھ حبتہ حبو کرے ممکن ہو تو گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹھائے جیسا خود خواہے ویسا اسے کھلائے اسے برے الفاظ نہ کہے اس کے عیب چھپائے زندگی کی تلخیوں میں خوش مزار بیوی کا ساتھ رب کی بہت پڑی نعمت ہے جو اپنے مٹھے بول وفاداری اور اپنایت کے احساس سے شوہر کے سب غم دور کر دیتا ہے لہذا اپنی وفادار شریک حیات کی قدر کیجئے خدا کے بعد یہ سب ایک مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ جتنا چاہے عورت کو خوشت بنا سکتا ہے مرد کیسا ہو عورت کیسی ہونی چاہیے ہر مرد بتا سکتا ہے مگر کیا وہ مرد جانتا ہے کہ مرد کو کیسا ہونا چاہیے مرد اور شوہر وہ ہے جو بڑی سی بڑی خطا بھی معاف کر دیتا ہے جو خکمران بن کر نہیں محافظ اور ساتھی بن کر رہتا ہے جو روٹی کپڑا پناہ دے کر احسان نہیں جتلاتا بلکہ شکر گزار نظر آتا ہے جو وحشت کے گھوڑے پر سوار ہو کر عورت کی انا کی دھچیاں نہیں اڑاتا جو بن مانگے عورت کو محبت کے ساتھ عزت بھی بیتا ہے جو اپنی انا کی تسکین کیا عورت کے عزت نفس کو کچلتا نہیں اور جو اپنی غرامے کی خدمت کو عورت کا فرض نہ سمیتا ہے جو عورت کے ہر غم دکھ دردوں میں شریک ہوتا ہو ہاں وہ ایک اچھا مرد ہوتا ہے وہ ایک اچھا شوہر ہوتا ہے حسین طریقے سے اسے دیکھے گا بولے گا اور سنے گا اور اتنی ہی حسین ہوگا جائے